بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سی ہوں گے انسائٹ بزنس سوٹیپ چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹم پیڈ انک یہ انک بنا کر آپ اپنا کاروبار کر سکتی ہیں وہ بھی بہت ہی کم انویسمنٹ لگا کر اور ایک اچھی آرنگ کر سکتی ہیں اس کی مارکیٹنگ بھی کوئی اتنی خاص مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو یہ کاروبار آپ کر سکتے ہیں اس کی اچھی مارکیٹنگ کر کے آپ مہانہ اچھی آرنگ کر سکتے ہیں تو بتاؤں گا آج آپ کو کہ اس کے اندر کون سی کیمیکل یوز ہوں گے اور یہ کیمیکل آپ کو کہاں سے ملیں گے اس کی جو پیکنگ ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی اور اپنے نام سے آپ کس طرح اس کو تیار کر کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو طرف کرواتا ہوں کہ اس کے اندر کون سے کیمیکل یوز ہوں گے اس کے اندر پانچ اجزاء پر مشتمل یہ فارمولیشن ہے نمبر ایک پر جو آپ یوز کریں گے دوستو وہ ہے اب بھی گم نمبر دو پر جسٹرڈ واتر پانی نمبر تین پر گلیسرین نمبر چار پر کاربن بلیگ نمبر پانچ پر فارمولین فارمولین جو ہے یہ اس کے اندر پیزرویٹیو ہے اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لئے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو دوستو چلتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کی طرف کہ آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے کوانٹیٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے اب بھی گم لیں گے آپ بیس گرام پانی آپ لیں گے بیس گرام گلیسرین آپ لیں گے بیس گرام کاربن بلیک یہ آپ لیں گے فوٹی گرام فارمولین آپ پر کیجی دو گرام ڈالیں گے ایک کیجی میں دو گرام جو ہے وہ آپ فارمولین ڈالیں گے ایز ای پریزرویٹیو یہ سو ایمل کی سو گرام کی فارمولیشن ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے جتنا بڑا مرضی بیج لگا لیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھوڑے سے پیمانے سے شروع کریں پہلے چھوٹا سا بیج لگائیں جب آپ کو پریکٹس ہو جائے تو پھر آپ بڑا بیج لگا سکتے ہیں اب بنانے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے پانی کو گرم کریں اس کے اندر عربی گم جو ہے اس کو حل کریں جب عربی گم حل ہو جائے تو پھر اس کے اندر گلیسرین حل کر لیں اور سب سے آخر میں چوتھے نمبر پر کاربن بلیک ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے حل کریں اور آخر میں فارمولین ڈال کر اس کو حل کر کے تھنڈا کر کے آپ پیک کر سکتے ہیں پیکنگ آپ کو شالنم مارکیٹ لاہور سے مل جائے گی سٹکر یا لیبل آپ اپنے نام کا چھپوا کر مارکیٹنگ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بعد